بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آج ان حالات کی وجہ سے میں پندرہ شابان کے تعلق سے کچھ بولنا چاہ رہا تھا عامال پندرہ شابان اس لئے کہ جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس وقت یہ وائرس کی وجہ سے اور یہ بہتی برکت والا رحمتوں والا مہنہ ہے اور ایک ایسی ڈیٹ اب آنے والی ہے کہ جو ہماری ڈیسٹینی کو بدلے گی تقدیر کو بدلے گی وہ رات مردوں کی عید کی رات نہیں ہے بلکہ وہ رات امام زمانہ کی ولادت کی رات ہے تو ہم سب کے لئے ایک بہت امپورٹنٹ میسیج کہ آمال پندرہ شابان ہم کرنا کیا جو عام طور پر آمال ہیں وہ تو سب ہی کرتے ہیں سب کتابوں میں موجود ہیں لیکن اس رات کو اپنی تقدیر کو بدلے اس رات کو اپنی ڈیسٹینی کو بدلے اس رات کو جو کچھ آپ کے حاجات رکیوی ہیں جو آپسٹیکلز ہیں آپ کی لائف میں وہ سارے آپسٹیکلز دور ہوتے لیکن جو آمال نارمل آمال ہیں وہ تو آپ لوگ کرتے ہیں لیکن اس رات میں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی آمال ہیں جس میں نماز جعفر تیار ابن عبو طالب علیہ السلام ہے وہ اس رات میں لازم پڑنا عام طور پر یہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی لیکن وہ اگر گھر میں کر رہے یا ایون مسجد میں کر رہے تو آپ ٹھہر کے کر سکتے وہ ضرور پڑھنا اور اس رات میں زیارت امام حسین پڑھائی جاتی ہے لیکن وہ ایک زیارت بہت بڑی زیارت ہے مولا حسین کے اس رات کی زیارت نماز جعفر تیار ابن عبو طالب علیہ السلام اور زیارت آل یاسین یہ دو چیزیں اس رات میں کرنا بہت ضروری ہیں پلس دو رکعت جب آپ آمال شروع کرنا تو دو رکعت شکر کی نماز سے شروع کرنا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ فرودگاہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ رات ہم کو دی ہے اس کے بعد جو ہے اس رات کو جو مردوں کی رات ہے ہمارے مرمین کی رات ہے تو اس رات میں دو نمازیں میں آپ کو دی رہا کہ اس رات میں یہ نماز ضرور پڑھنا اپنے والدین کے لیے نماز کی نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں دو رکعت حدیعہ میت خربتن اللہ یہ ویری سمپل نماز ہے پہلی رکعت میں اللہ ہمیں سورہ نانزلنا ہے اور دوسری رکعت میں ایک مرتبہ اللہ ہمیں سورہ کوسر اللہ ہم مجلسی اس نماز کے بارے میں لکھتے ہیں چھٹے بام سے روایت کر کے کہ ستر ہزار رحمت کے فرشتے اس رات میں جب تم پڑھو گے تو اس رات میں تمہارے مرمین کی لہت پہ جائیں گے اور دوسری نماز یہ ہے کہ میں نماز مغفرتِ والدین یہ پورے خاندان والوں کے لیے پڑھنا اور اس نماز کا طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں الہم اور سورہ کھل ہو اللہ ہو اہد اور دوسری رکعت میں الہم اور سورہ کوسر یہ دو نمازیں پڑھنا سلوات کی تذبیر ضرور پڑھنا اور پندرہ کی صبح ارلی ماننگ آف ہفٹین شابان دعائے ندبہ اگر دعائے ندبہ پڑھنا نہیں آتا تو ڈاؤنلوڈ کرو اور دعائے ندبہ اس سنو اور دعائے اہد یہ دو پڑھنے کے بعد زیارتِ آلِ یاسین صبح میں زمانے کے امام کے لیے پڑھئے اور پڑھ کے سو مرتبہ سلوات پڑھ کر امام زمانہ کو ان کا برڈے گفت دینا اس لیے بڑے گفت دینا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا کو دینے کے لیے سلوات سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اوزن امام کو اور سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز رات میں بھی پڑھنا اور صبح میں بھی پڑھنا امام کی سلامتی کی نماز پڑھو گے تو پورا سال تمہاری بھی سلامتی رہ گی اس لیے کہ امام تمہارے حق میں دعا کرے گا یہ عمال تم پندرہ شابان کے عمال ہیں اس کے بعد اپنے امام کو رجوع کرنے جو آج کل کے حالات ہیں کرونا وائرس کے جو حالات ہیں کیسے پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہو گئی ہر آدمی اپنے گھر میں چلا گیا ایک چیز میں مومنین سے بول رہا کہ یہ جو دن ہے یہ جو ڈیز یہ ایام ہمارے گزر رہے ہیں ہم بڑے آرام کے ساتھ ہمارے گھر میں روٹی ہے ہمارے گھر میں کھانا ہے ماشاءاللہ مولا آپ کے رسل میں برکت دے مولا آپ کے دستخانوں کو آباد رکھے اب یہ سوچو کہ یہ بہترین دن ہے زمانے کے امام کو خوش کرنے کے لیے بھی جتنے آپ کے غریب بھائی بہنیں ہیں میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ کم از کم معلوم کرو کہ تمہارے شہر میں تمہاری بستیوں میں جو جو سن رہا ہے اس وقت کہ کم از کم پانچ کلو دس کلو چاول دال ان یتیموں تک پہنچاتو کہ جو نہیں مانگ سک رہے جو پریشان ہے اس وقت یہ حالات آپ کو معلوم ہے کہ لاکڈاؤن ہو گیا وائرس کی وجہ سے تو کوشش یہ کرو کہ دس کلو چاول اپنے راشن میں سے اپنے رسک میں سے کسی غریب کو دینا ہر آدمی اگر دینے لگے تو یہ مت سمجھو کہ میں سیف کرنا ہے دو مہنے کے لیے تین مہنے کے لیے چار مہنے کے لیے رازق اللہ ہے لیکن ہر آدمی کا فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ کم از کم ایک فیملی کو آپ کے شہر میں جو شہر میں میری تقریر سن رہے پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے غریب یتیم اتنے ہیں سادات کہ ان کے پاس راشن نہیں ہے تو آپ پلیز یہ کام کرو اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے اپنے رسک کی حفاظت چاہتے آپ یہ چاہتے کہ کورونا وائرس سے آپ بچیں تو مولا امام زمانہ کی سلام دی کے لیے اور مرہمین کے نام پہ ہر آدمی کوشش کرے کہ غریب تک کو ہدیہ کرو اب ایک ریکویسٹ یہ کر رہا ساری پوری دنیا والوں سے جان جا میرا ایک کلپ جا رہا جان جا لوگ مجھے سن رہے کہ چار اپریل فورت اپریل سیٹڈے کا دن ہے اگر ہر آدمی میں ایک منٹ کا یہ عمل ہے لیکن آپ دیکھو اگر ایک لاکھ آدمی ایک ساتھ مل کے امام حسین کو سلام کرے زیارت آشورہ کا جو مشہور سلام ہے جس میں صرف چار جملے ہیں سلام اللہ الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اساب الحسین اگر ہم سب مل کے انڈیا پاکستان میں جو میرا سن رہے یورپ امریکہ میں جو سن رہے آسٹریلہ نیوزیلینڈ میں جو سن رہے یہ پوری دنیا کے ٹائمینگز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائمینگز ہیں اپنے اپنے گھر میں پلیز کیرفولی سنو اپنے اپنے گھر میں ایک وقت ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نو بجے رات میں نائن پی ایم نائن پی ایم آن فورت اپریل سیٹڈی ہر آدمی اپنے گھر کے اندر یوکے ہو یورپ ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو انڈیا پاکستان اور اسٹریلیا گلپ جو بھی ہو اپنے ٹائمینگز کے لحاظ سے نائن پی ایم پہ رات میں نو بجے ایک منٹ سپیر کرو فورت اپریل امام زمانہ کی ولادت سے پہلے امام زمانہ کی ولادت سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پندرہ شابان ایک روایت امام کے ظہور کی روایت بھی ہے اور یہ جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے یہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام یہ حالات بھی جو جو حالات ہو رہے یہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آ رہے تو میری آپ سے ایک ہی خواہش ہے کہ فورت اپریل فورت اپریل رات میں نو بجے ہر آدمی اپنے گھر میں آپ امیجن کرو گے اگر ایک لاکھ آدمی ون ملین لوگ ایک ساتھ امام حسین کو سلام کریں گے تو سلام واجب نہیں ہے جواب ہے سلام واجب ہے جب آپ سلام کریں گے تو مولا حسین ضرور آپ کو پلٹ کر دیں گے اس وقت دعا کرو یہ سلام کر کے دعا کرو کہ مولا دنیا بھر میں جو شیعنِ حدرِ کررار ہے جو محبانِ آلِ محمد ہے ان کو اس کرونا وائرس سے بچا لو اور یہ سلام کی پلیس غور سے سنیں یہ سلام کی نیت یہ کرنا یہ جو چار سلام کر رہا ہوں ہیں یہ اپنے مرہومین کی طرف سے کر رہا اپنے ماباپ کی طرف سے جو مرہوم ماباپ ہے بھائی بہن رشتہ دار سب ان کے بہاپ میں یہ سلام کر رہا ہے یو کن اماجن کہ یہ سواب آپ کا سلام آپ دنیا میں زمین پہ کر رہے اور آپ کا سلام مرہومین کو اس کا سواب پہنچ رہا تو وہ سارے لوگ آپ کے حق میں دعا دیں گے اس کے بعد آپ دعا کرو اس کے بعد اپنی حاجات کو پیش کرو پھر ریمائنڈ کر رہا فورٹ ایپریل فورٹ ایپریل سیڈڈے کا دن ہے دن گزرنے کے بعد جب رات آئے نائن پی ایم پہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر کھڑے رہ کر بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کھڑے رہ کر بولو سلام علا الحسین والا علی اپنا الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین اس کے بعد دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ حالات کیسے بدلتے اور جو بھی کرونا وائرس کے لیے کوئی گیدرنگز مت کرئے پلیز کوئی گیدرنگز مت کرئے ایک دوسرے سے ملو مت جتنا ہو سکے لوگ ڈاؤن کر لو اپنے آپ کو اس لیے کہ اگر لوگ ڈاؤن کر لیں گے صحت ہوگی تو تم اپنے امام کی خدمت کر سکتے امام کے ظہور میں جا کے مدد کر سکتے اللہ حسین اللہ محمد وعالی محمد واجل فرج